کیسز کے حوالے سے بتائیے گا جو خان صاحب دو کیسز میں بری ہوگا آج کل یہ دو کیسز میں آتھے زیر سماتھے سویبرا رنجا جو مجسٹریٹ تھے تھانا باراکو کے انہوں نے یہ کیس سنے اور یہ دو سو انچاس ایک اپلیکیشن موگ کی تھی ہم نے تقریباً ایک سال پہلے یہ چونکہ دو ازار بائیس کے کیسز تھے دو ازار تیس میں ہم نے یہ اپلیکیشن موگ کی تھی اور اس وقت سے یہ پینڈنگ جلی آ رہی تھی کیونکہ خان صاحب کو اس کے بعد وہ ارسٹ ہو گئے تھے اور جیل میں تھے ان کے پروڈیشن نہیں کی جاری تھی تو جس وقت یہ دو سو انچاس ایک اپلیکیشن میں کل ہم نے جیس صاحب کو اپلیمنٹس کیا کہ آپ ملزمان کی غیر موجودی میں یہ کیس سن سکتے ہیں تو آپ اس کیسز کا ٹرائل دیکھ رہے ہیں یہ لوگی آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں یہ عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ملزمان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے پھر عدالت نے ہمیں گیرہ بجے کا ٹائم ہیا گیرہ بجے پھر ہم نے اس میں مفصل آرکومنٹس کیے اور کوڑ کو یہ بتایا کہ یہ جو افیار درج ہوئی ہے یہ دو مقدمات کی اس کا جو درج کرنے والا افیار ہے یہ گیرہ بطل کا آدمی تھا اس کے پاس اختیار نہیں تھا یہ مقدمہ درج کرنی سکتا تھا تو یہ جب ایک مقدمے کی بنیادی غلط ہے تو آپ اس میں ٹرائل آ کر کریں گے بھی تو کل اس میں انٹی میٹلی یہ سارے ملزمان کری ہو جائے گے تو جس کے وجہ سے یہ قانون کی بنشاہ یہ ہے کہ آپ نے دو سو انچہ سے ایک ہی اپلیکیشن بسکرین یہ سیکشن کوئی انسٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ عدالت کا وقت بجائے جا سکتے اور کیس کو ٹرائل ہونے سے پہلے فیصلہ کیا جا سکے اس کے بعد دوسرا جو ہمارا اس میں مین آرکومنٹسہ ہوئی یہ تھا کہ اس میں جو ملزمان انہوں نے وٹنسز جو رکھے تھے اس کے گواہ ان میں سے کسی ایک کا بھی ون سکٹی ون کا سٹیٹمنٹ رگارڈ نہیں ہوا جو صحفہ مسل پر موجود نہیں ہے اور تیسرا ہمارا پائنٹ یہ تھا کہ جو ون فورٹی فور کی جو سیکشن جہاں پر لگائی گئی تھی اس کے حوالے سے کوئی پبلیکیشن کے حوالے سے کوئی ایک سنگل ڈاکومنٹ صحفہ مسل پر موجود نہیں ہے جہاں پر پراسیکوشن اپنا کیس ثابت کر سکے کہ یہ ون فورٹی فور کے حوالے سے ہمارے نالج میں تھا کیونکہ جب آپ کے نالج میں نہیں ہوتا تو اس وقت تک آپ پر ون فورٹی فور ایمپوز نہیں کی جا سکتی اس لیے ہماری یہ تین مین گراؤنڈز تھی جس پہ ہم نے کیا دوسرے آپ نے ایک آج کی یہ چارج لگائے گئے سارے گراؤنڈر سے تو اس کیس میں ہمیں بری کیا جائے تو کوٹ نے پھر سارے ملزمان کی جن جن کی اپلیکیشن پینڈنگ دی ایک ہی آرکومنٹ سننے کے بعد سارے ملزمان کو آج فیستہ جاری کر دیا ہی آرکومنٹ سارے کھر تبینے